اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد علیہ وسلط علیہ آلہ ام آباد ہماری بات ہو رہتی فکہ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں آج کا جو ہمارا شریح مصبع ہے وہ عوض الجبیرہ ہے ہم جو بات کریں گے وہ یہ ہے کہ اگر عوض کے عذا میں سے کسی جگہ کسی جگہ فس کیا گیا ہو اور پانی اس کے لیے نقصان دے نہ ہو لے کے خون باننا ہونے یا ایسی طرح کسی کی کسی دوسری وجہ سے دھوئے نہ جا سکتا ہو تو تجمم کرنا لازمی ہے یعنی خون جو ہے وہ باننا ہی ہو رہا یا آپ جو ہے وہ کسی اور وجہ سے آپ اسے نہ دھو سکتے ہو تو وہاں تجمم کرنا آپ کے لئے لازم ہے اور اگر پانی اس کے لئے نقصان دے ہو تو جبیرہ کے احکام پر عمل کرنا ضروری ہے اگر پانی نقصان دے ہے تو آپ نے یا بیرہ کے جو احکامیں اپنے اس پر عمل کرنا ہے پھر کہتے ہیں اگر وضو یا غسل کی جگہ پر کوئی ایسی چیز چپک گئی ہو جس کا اتارنا ناممکن ہو یعنی ایک انسان وضو کر رہا ہے یا غسل کر رہا ہے اضائی وضو یا اضائی غسل میں کوئی ایسی چیز چپک گئی ہو عموماً ایسا ہوتا ہے اس کو اتارنا آپ کے لئے تکلیف دے ہو یعنی ممکن بھی نہیں ہے تکلیف دے بھی ہے یا ستارنا تکلیف مقابل برداشت تو متعلقہ شخص کا فریضہ تجمم ہے تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے آپ تجمم کر لیں لیکن اگر چپکی ہوئی چیز تجمم کے مقامات پر ہو تو اس صورت میں ضروری ہے کہ وضو اور تجمم دونوں کریں لیکن اگر وہ چیز جو چپکی ہوئی ہے تجمم کے عذاب پر بھی ہو جانا جس پر آپ نے صرف تجمم کرنا اس پر بھی ہو ٹھیک ہے یعنی اگر ایک انسان کو یہاں کوئی چپکی یہ بازو میں ٹھیک ہے تو یہاں پہ تو آپ نے وضو میں آپ نے اس کو دھونا ہوتا ہے تجمم میں آپ نے اس کو نہیں چھیڑنا ہوتا لیکن اگر وہ ہاتھ کی اٹھیلی میں ہو یا سی طرح آگے پیچھے ہو تو پھر کہتے ہیں اس صورت میں آپ نے پھر دونوں طرف سے آپ نے کرنا ہے وضو بھی کرنا ہے تجمم بھی کرنا ہے اگر چپکی ہوئی چیز دعا ہو تو وہ جبیرہ کے حکم میں آتی ہے یعنی اگر وہ دعا ہو جو آپ نے استعمال وہ چیز ہو جبیرہ کے حکم میں آتی ہے یعنی آپ اس کے اوپر سے ہاتھ بھی پھیریں گے در مسئل کی جگہ ہے تو اس کا مسئل بھی کریں گے کہتے ہیں غسلہ میت کے علاوہ تمام قسم کے غسلوں میں جبیرہ غسل جبیرہ وضو کی طرح ہے یعنی غسلہ میت کے علاوہ جتنے بھی اور قسم ہیں غسلوں میں جبیرہ غسل جبیرہ کی طرح ایک ہی طرح یعنی جو اقام اس میں بیاند کی ہیں وہ سیم اس میں بھی آپ لاغو کرسکتے ہیں لیکن اتیاط لازم کی بنا پاس ضروری ہے غسل کو ترتیبی طریقے سے انجام دیا جائے لیکن ضروری ہے کہ وہ غسل جو آپ کریں وہ ترتیبی سے ہوتے ہیں یعنی ترتیب ہو اتیاط لازم یہ اور اگر بدر پاس زخم یا پھوڑا ہو تو مکلف کو اختیارہ کے غسل کر یا تجمم انجام دیا یعنی اگر انسان کو پھوڑا ہے یا کوئی اور چیز ہوتا ہے اب انسان کو اختیار ہے تجمم بھی کر سکتا ہے یا غسل کرنے اگر غسل کو اختیار کرتا ہے اور زخم یا پھوڑا پر جب بیرہ نہ ہو تو اتیاط مصاب یہ ہے کہ زخم یا پھوڑا پر پاک کپڑا رکھیں کہتا ہے کہ اگر وہ غسل کرنا چاہتا ہے تو جب وہ جو اس چیز پر یہ رکھے گا یعنی کپڑا جو بھی چیز پر رکھے گا وہ پاک ہونے چاہیے اور اس کپڑے کے اوپر سے مسائے کریں اگر بدن کا کوئی حصہ ٹوٹا ہوا ہو تو ضروری ہے کہ غسل کریں اگر کوئی بدن کا کوئی حصہ ٹوٹ چکا ہے اب اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو تجمم نہ کر کے بلکہ کیا کریں غسل کریں اور اتیاطاً جبیرہ کی اوپر بھی مسائے کریں اور اتیاط یہ ہے کہ جبیرہ جو ہے اس کے اوپر آپ وہ مسائے کر لیتا کہ اس کا یقین حاصل ہو جائے اور اگر جبیرہ پر مسائے کرنا ممکن نہ ہو تو جو جگہ ٹوٹی ہوئی ہو کھلی ہو تو تجمم کرنا ضروری ہے جو جگہ ٹوٹی ہوئی ہو اس پر آپ نے تجمم کرنا ضروری ہے پس اگر ٹوٹی ہوئی جگہ کھلی ہوئی ہو تو ضروری ہے کہ تجمم کریں اور اگر بندی ہوئی ہو تو ضروری ہے کہ غسل کریں اگر ٹوٹی ہوئی ہو تو کیا کریں تجمم کھلی ہوئی ہو تو تجمم کرنا ہے اگر ٹوٹی ہوئی ہو تو اس نے کیا کرنا ہے غسل کرنا ہے تو کہتے ہیں کہ اور اگر جبیرہ کے اوپر مسئلہ ممکن نہ ہو تو اس صورت میں کہ جبیرہ تجمم کے ادار سے خارج ہو تو ضروری ہے کہ تجمم کرے یعنی وہ اس کے عزائز سے خارج ہو جائے جبیرہ کے ادار سے خارج ہو جائے تو اس میں کیا کرے تجمم کرے اور اگر جبیرہ ادار تجمم پر ہو تو اتحاد واجب ابنہ پر غسل بھی کرے یعنی اس میں وہ تو غسل بھی کرے اور تجمم بھی انجاز یعنی دونوں غسل بھی کرنے تجمع میکارنے اگر اس کے عزام میں ہو جو غسل کرنے کی جگہ میں ہوتا ہے یا تجمع کرنے وال جگہ میں ہو پھر وہ دونوں صورتوں کر سکتے ہیں صلی اللہ رب علیہ وسلم سے ہم دعا کرتے ہیں کہ مالک ہمیں ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں